السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ فَإِن مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذَنْ بِرْأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْتَى بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجْ فَمَسْتَئِ سَرَا مِنَ الْحَدِ اللہ رب العزت شاہد فرماتے ہیں معزز اور معاقر مشاہدین و مشاہدات سلسلے تفسیر قرآن کے اس پرگرام میں قرآن کریم کی آیت نمبر 196 نبے کا ایک حیصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے سروں کو نہ چھلاو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے جگہ نہ پہنچے نہیں قربان نہ کر دیا جائے اور جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ سر چھلا لے مگر اس کو فیدیہ کے طور پر روزہ رکھنا پڑے گا یا صدقہ کرنا پڑے گا یا قربانی کرنا پڑے گا پس جب امن و امان میں ہو جاؤ تو جو قربانی مؤسر ہے اس شخص کے لئے جو حج تمتو کرتا ہے وہ اس کی قربانی کریں اللہ تعالی نے اس میں بھی حج اور عمرہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور حج کے بارے فرمایا رب العزت نے کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ چھلاو جب تک کی قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے حج کے عامل میں سے ایک عمل ہے سر کا چھلانا اور دوسرا عمل ہے قربانی کرنا اللہ رب العزت نے انہی دونوں عامال کا اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جب تم حج کا احرام باندھلو تو جب تک مناسقے حج کو پورا نہ کرلو اپنے سروں کو نہ چھلاو حاجیوں کے دس ذلہجہ کے جو عامال ہیں اس میں چار عمل خاص طور سے ایک تو کنکری مارنا ایک قربانی کرنا ایک حلق کرانا اور ایک توافی زیرا کرنا تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ حمناسقے حج کو پورا کرلو تو اپنے سروں کو چھلاو یعنی سر کو نہ چھلانا اس کے بالوں کو نہ کٹنا یہ حج میں مطلوب ہے اور یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو بال کٹنے سے بچیں حرام ہے ہمارے لئے کہ ہم بالوں کٹیں لیکن اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دس ذلہجہ کے جو چار عامال ہیں ترتیب تو یہی کہ پہلے کنکری ماریں پھر قربانی کریں پھر سر چھلائیں پھر تواف کریں لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کے حج پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں بلکہ اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ نے جب حج کیا تو اسی صالح سے واقعات پیش آئے کہ کوئی صحابی آکے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ میں نے سر چھلا لیا قربانی کرنے سے پہلے کوئی کہتے ہیں میں نے قربانی کر لیا کنکری ماننے سے پہلے ان سب کو نبی صلی اللہ ایک ہی جواب دیتا ہے افعل ولا حرج کہ تم کرو کوئی حرج نہیں یعنی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کنکری مارنا ہے قربانی کرنا ہے سر چھلانا ہے تواف کرنا ہے تو اگر آپ نے سر پہلے چھلا لیا کنکری بعد میں ماری آپ نے قربانی پہلے کر لیا کنکری بعد میں ماری تو کوئی حرج کی بات نہیں آپ کا حج صحیح ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں چونکہ حالت احرام میں سر کا چھلانا منع ہے چاہے عمرہ کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو اب عمرہ کا احرام تو مختصر رہتا ہے کہ آدمی جاتا ہے اور دو تین دھنٹی میں اپنا عمرہ کر لیتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے لیکن حج کا جو احرام ہوتا ہے یہ آٹھ دنہ جاک کو جو باندھا جاتا ہے تو نو آٹھ نو دس دس دل ہجہ تک احرام لیتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے سر میں تکلیف ہو جائیں جویں اس کو تکلیف پہنچائیں اس کو بیماری ہو جائیں سر چھلانے کی دروت آ جائیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو اس کے لئے رخصت ہے کہ وہ اپنا سر چھلا لیں آپ نے حج کا احرام بادا آپ نے عمرہ کا احرام بادا اور پھر آپ کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی آپ کو سر چھلانا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کوئی حرج یہ بات نہیں لیکن اس کو فیدیہ دینا پڑے فیدیہ کیا ہے فیدیہ یہ ہے کہ یا تو وہ تین دن کے روزے رکھ لے اور یا تو ایک بکری زبا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے اور یا تو پھر وہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ فیدیہ دے یا تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھے اور اس کی صلاحات حدیثوں میں کی تین دن کا روزہ رکھے صدقہ کرے یا نہیں غریبوں کو کھانا کھلائے نسک پکری زبا کرے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم امن و امان میں ہو اور جب تمہاری تکلیف دور ہو جائے تو چھل لوگوں نے حج تمتو کا احرام بادہ ہے ان کو قربانی دینا ضروری ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں حج کی تین قسم ہے حج افراد حج تمتو حج قرآن حج افراد کہتے ہیں کہ صرف حج کا احرام بادہ عمرہ کر دیں آدمی صرف حج کا احرام بادے وہ جا کر کے ڈائیٹ حج کرے گا حج افراد میں قربانی نہیں حج افراد میں قربانی نہیں حج قرآن کہتے ہیں کہ آدمی حج اور عمرہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باد ہے لیکن اس کے لئے اس کو قربانی ساتھ میں لے کے جانا چاہے اور حج تمتو کہتے ہیں کہ آدمی عمرہ کا احرام باد ہے اور جا کر کے وہ عمرہ کرے عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر مکہ میں اپنا وقت گزارے جب حج کے ایام آ جائیں عرض الحجہ آ جائے تو پھر وہ حج کا احرام باد اس کو حج تمتو کہتے ہیں تمتو انہیں فائدہ اٹھانا تو کیا اس نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا عمرہ کیا تو اس طریقے اس نے فائدہ اٹھائے تو اس کو حج تمتو کہتے ہیں تو حج تمتو کرنے والے کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ قربانی فیش کرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی حج تمتو کھرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو بھی قربانی میسر ہو اس قربانی کو وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرے حج تمتو کے منجل سے بتایا کہ فائدہ اٹھانا کیونکہ وہ عمرہ کا احرام باتتا ہے پھر احرام کھول دیتا ہے حلال ہو جاتا ہے پھر اپنا رہتا ہے عام لباس میں آپ گھنتا ہے پھرتا ہے احرام سے آزاد ہو گئے اور پھر جو ہے حج کا احرام باتتا ہے تو چونکہ عمرہ اور حج کے بیچ میں اس نے احرام سے حلال ہو کر کے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کی بنیاد پر یہ جو ہے کیا نام ہے حج تمتو اس کو کہا جاتا ہے حج قرآن میں چونکہ اے دونوں کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں اس لئے وہ جو ہے کیا نام ہے حج قرآن کہا جاتا ہے جس کے معنی ملانے کے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس میں قربانی جو بھی محسر ہو اس کو دے حج تمتو میں اور حج قرآن میں جب تک وہ قربانی نہیں دے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا یہ ضروری ہے لازم ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤ میرے بھائیو کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے جس طریقے سے عید العزہ میں ہم تین چار دن قربانی کر سکتے ہیں ایسے حج میں بھی دس ذلہجہ اور اس کے بعد غیارہ بارہ تیرہ ذلہجہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں گرچہ مستحب اور افضل ہے دس ذلہجہ کو لیکن آپ تیرہ ذلہجہ تک آپ قربانی کر سکتے ہیں گرچہ مستحب ہے کہ ہاجی دس ذلہجہ کو چار کام کرے ترتیب کے ساتھ لیکن اگر اس میں کچھ کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں حج کے مسائل کا بیان فرمایا جس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ احرام باتنے کے بعد سروں کو چھلانا ممنوع دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سر کو چھلانے کی ضرورت پیش آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو چھلا سکتا ہے مگر اس کو فدیہ دینا پڑے گا فدیہ ہے تین دن کا روزہ رکھنا قریبوں کو کھانا کھلانا اچھے مسکینوں کو اور یا بکری زبا کر کے اس کا گوشت تقصیم کرنا تو یہ اس کے فوائد میں سے اور یہ مسائل بیان فرمائے رب العزت نے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج تمتو کرنے والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان کیا کہ حج تمتو والوں کو قربانی دینا ضروری ہے حج کی جو قسمیں ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں حج افراد حج قرآن حج تمتو ان تینوں قسموں میں سے کون زیادہ افضل ہے اس کے بارے میں علماء کی بڑی تفصیلات کتاب موجود ہیں لیکن جو راضح اور واضح اور خلاصہ کے طور پر میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں کہ حج تمتو کو زیادہ تر علماء نے افضل قرآن دیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو یہ حج کے بارے میں کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے مسائل کو سکھنے کی توفیق تفرمائے هذا ما اندی اللہ تعالی عالم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وصلم تسلیم کثیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ